تمام درشکوں کا بہت بہت شواغہ تابہات اور اونیندن ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل کے مارجن سے ہم لوگ کھیتی سے جڑی ہوئی تمام جانکاریوں کو آپ تک پہنچانے کا پیاس کرتے ہیں اور اسی کڑی میں آج کا جو یہ ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ آم کا فل ہے اور یہ جو فل ہے وہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے یہ جوج رہا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ کالا کالا ہو گیا ہے اور ساتھی یہ سیدھے آپ آم کے پیڑ میں دیکھیں یہ جو فل ہے کہ کس طرح سے کالا ہو کر کے اس میں سے گم یا گونت جیسا کچھ نکل رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم جانیں گے جتنے بھی درشک یا کسان ساتھی جو آم کی کھیتی کیے ہوئے ہیں یہ جو سمیں ہے یہ بہت بک اور بہت ہی مہتپون سمیں ہے کیونکہ 15 یا 20 دن بعد فلوں کا جو پکنا چالو ہو جائے گا اور یدی سمیں رہتے آپ اس سمشیا کا یدی نیران نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس لیے یہ ویڈیو آپ سب کے لیے کافی مہتپون ہونے والا ہے جانیں گے کیا کچھ کاران ہے اس کے کالا ہونے کا اور اس کا کیا کچھ سمیں رہتے نیندرن کیا جا سکے ہمارے ساتھ اس دیسے پہ باز چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر اندرشین کمار بیشی پرما جی ہیں بہت دور شواغت ہے سب سے پہلے ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے کہ آم میں دو تین طرح کا روگ لگتا ہے جیسے یہ جو کالاپن ہے کچھ لوگ اس کو یہ سمجھے ہیں کہ یہ بلیک ٹی پاپ مہنگو ہے یا آم کی جو کوئلی روگ ہے اور یہ جو روگ ہے اس میں کیا کچھ ڈیفرینس ہے اور یہ آم کا کوئلی روگ تو نہیں ہے آم کا بلیک ٹی پاپ مہنگو تو نہیں ہے کیونکہ اس کا جو لکچڑ ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے تو کیا کچھ اس کا نقشان ہے کیا لکچڑ ہے اور کیسے بچاؤ کیا جائے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ جو روگ ہے اس کے بارے میں بتائیے سب سے پہلے تو کسان بھائی دیان دیں کہ یہ بیماری جو ہے آپ دیکھیں کیسے کس طرح سے کالا ہو گیا ہے اور پورے پودھوں پہ پورے پھلوں پہ پھیل رہا ہے یہ بیماری جو ہے یہ ایسے عوستہ میں لگ رہی ہے کہ اگر سمیں رہتے اگر کسان اگر اس پر جو ہے دھیان اگر نہیں دیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس لیے کہ ابھی دیکھیں اب یہ مہچیروٹی سٹیج کی سٹیج کی سٹب جو ہے بڑھ رہا ہے اور اس میں بیماری جو ہے دیکھیں کتنا جو ہے یہ ایک ایسا بیماری ہے اس کو نیوٹریسنل ڈیفیسینسی بولتے ہیں یہ بوران کسطتوں کے کمی کے وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے اور یہ بیماری اس کو بولتے ہیں جو ہے انٹرنلی جو ہے تیسو رہا ڈیجیز انٹرنل تیسو رہا ڈیجیز بلیک ٹیپ اپ مہنگو اگر ہوتا ہے تو سلفا ڈیکسائیڈ تارون ڈیکسائیڈ کے وجہ سے نیشے دیکھیں گے یہاں پر جو ہے ایک دم کالا ہو کے سوک جائے گا کالا ہو کے سوک جائے گا لیکن یہاں پر دیکھیں گے یہ یہاں کا جو اپیڈرمی سوتا ہے یہ دھیرے دھیرے بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے چاروں طرف اور بلیک ہونے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہاں گموسی سو رہا ہے گوند کا چھوٹا چھوٹا بوند دکھائی دے رہا ہے یہ اور اس کو جیسے تھوڑا سا پریس کریں گے تو اندر کی طرف دب جائے گا جیسے لگتا ہے کہ آم بلکل ایک دم پک گیا ہے جب یہ پکا رہی ہے اندر کا جو ٹیسو سڑ گیا ہے یہ نیوٹریان کی کمی کے وجہ سو رہا ہے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اندر کی طرف اور یہ دھیرے 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 دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آم میں جو ہے یہ کریکن بھی آ گیا ہے آپ کہیں دیکھیں گے اس میں جو ہے دو تین جگہ دیکھیں آبی یہاں دیکھا ہے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری دونوں لگا ہوئے یہ انٹرنلی تیشو رہاں ڈیجیز بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے فروٹ کریکنگ بھی ہے دیکھیں اور یہ خاص کر کے دیکھا جائے اس بگیاں میں جو ہے بہت اس طرح کے برائیٹی ہیں لیکن جہاں جہاں دسہری کا پیڑ لگا ہوئا ہے دسہری کے پیڑ میں جو ہے یہ انٹرنلی تیشو رہاں ڈیجیز جو ہے یہ جو دسہری آم ہے اس میں چونکہ اس کا جو باہری چھلکہ ہوتا ہے بہت سینسٹیپ اور نازپ ہوتا ہے جس کے قارن یہ بیماری اس میں بہت تیجی سے پھیل رہا ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ آپ کا نیوٹریشنل ڈیفیسینسی کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے آپ اس آم کو جو ہے کٹیں گے پرابابیت بھاگ کو کٹنے کے بعد دیکھیں اس کے اندر کا ٹیشو کی طرح سے مر گیا ہے دیکھیں کئی سے مر گیا ہے یہ ٹیشو جو ہے یہ اندر سے پورا خراب ہو گیا ہے اور یہ پورے آم کا جو بیلو ہے نیوٹریشن بیلو ہے وہ تو ڈاؤن ہو گا ہی تاتھ ہی جو آپ کا آم کا بگیا ہے جو آپ کا آم سرکچت ہے اس کو بھی یہ بیماری جو ہے پوری طرح سے ڈیمیج کر دے گا پرابابیت کر دے گا ایسے میں یہ ضروری ہے آپ کو سمجھنا کہ یہ جو بیماری ہے یہ بلیک ٹیپ آپ مہنگو نہیں ہے یہ انٹرنل ٹیشو رات ڈیجیز ہے آپ دیکھیں کس طرح سے اندر کا جو ٹیشو ہے جو گودہ ہے جس کو پلپ بولا جاتا ہے کس طرح سے یہ سڑ رہا ہے یہ سڑن چالو ہو گیا ہے کس طرح سے یہ پیلا ہو کے بہت تیجیس ہم دیکھ رہے ہیں اس باگ میں آم جو ہے گیر بھی رہا ہے بہت تیجیسی گیر رہا ہے یہ کتنا جو ہے اچھا خاصا آم جو ہے گیرہ ہوا ہے ادھر دکھا دیجئے درشکوں کو دکھا دیجئے کتنا آم اچھا خاصا جو ہے دانہ گیرہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ شنکھیا میں اگر آپ سب کے بگیچے میں بھی یہ سمجھیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی کچھ گیانوردھک ہونے والا ہے تو یہ تو رہی جو یہ جو فروٹ ڈیزیز ہے اب اس کا جو مان لیجئے کچھ کسان بھائیوں نے اس کو پہچان کر لیا ہے تو کیا کچھ اس میں اسپری کرے کیا کچھ دوا کا پریوں کرے جسے اگر دیکھا جائے کسان بھائی جو بھائی ابھی بہت لیٹ کر چکے ہیں اور کافی اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے ابھی بھائی پھل بچے ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ کسان بھائی اس میں بوران کا چھڑکاؤ کر دیں سب سے پہلے تو 3 سے 4 گرام پر 3 لیٹر پانی کے ساب سے بوران کا چھڑکاؤ سب سے بھائی آم کا جھڑنا اور آم میں بیماری لگ رہی ہے وہ بیماری یہیں رکھ جائے کیونکہ ابھی دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت dense population ہے نمی زیادے ہیں چھای دار ہیں تو اس کنڈیسن میں انتھرک نوز بیماری بھی لگتی ہے ہم ہم تو بھائی بھی سڑن ہی ہوتا ہے آم میں سڑن شروع ہو جاتا ہے ان کے وجہ سے بھی پتنیوں کے ساتھ آم کے پھل چھوٹے 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 پڑھیں گے اور بڑھتے بڑھتے پورے آم کو cover کر لیں گے اور کالا ہو کے ڈراب کر جائے جو کئی پہلے تو آپ اس میں 3 سے 4 گرام پر پانی کساب سے بڑھ سپری کر دیں بیماری رکھ جائے وہیں پر 1 لیٹر پانی میں 2 سے 3 گرام 3 سے 4 گرام بران کی ماترہ کو 1 لیٹر پانی میں گھول کر کے اپ اپنے پیل پہ آم کے فسل پہ کرتے رکھ سکتا ہے رکھ جائے اس کے ایک سکتہ بعد آپ کسی کانٹیکٹ فنجی سائیڈ کا پریوں کر سکتے ہیں جیسے کانٹیکٹ فنجی سائیڈ میں کون سا فنجی سائیڈ کی شان سکتے آپ مہنکو جیب کا اسپری کر سکتے ہیں مہنکو جیب 2 گرام 2 سے 2 پانی کے حساب سے آپ سپری کرتے ہیں تو آپ کے آم کا بیماریاں ہیں اس پہلے نیانترن کیا سکتا ہے آپ جو 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 رہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے اور جیدی کسی نئے بیسے پہ جانکاری چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ بتائیے ہم جانکاری دینے کا پیاس کریں گے آپ تمام ساتھی جو ابھی تک جو رہے آپ سب کا سکھے دل سے سکھ